زندگی میں وہی انسان اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے جو ownership لیتا ہے اور جو ownership لیتا ہے وہ دل سے کام کرتا ہے ہاتھ سے نہیں کرتا yes no so اگر کوئی بھی کام ہمیں نپورتہ سے کرنا ہو تو ہمیشہ دل سے کرنا ہوگا ہاتھ سے نہیں کر سکتے صاحب دور کیوں جاتے ہو کسی کے گھر میں آپ کھانے پہ جاتے ہو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کھانے کے ٹیسٹ سے ارے دل سے بنایا ہے ہاتھ سے بنایا ہے yes no گیٹ میں کسی کے گھر میں گھستے ہو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے welcome وہیں سے معلوم ہو جاتی ہے welcome ہو کی نہیں ہو تو ultimately دل سے نہیں کیا گیا کام جو ہے کبھی اچھے طریقے سے ہو ہی نہیں پائے گا آپ کا تو نپورتہ سے اچھے طریقے سے کرنا ہو تو دل سے کرنا ہے بہت سال پہلے world record high jump کا تھا 7 foot 4 inch high jump not pole wall ڈنڈا ایک آدمی کیسے چھلانگ لگا کے پار کر سکتا ہے چار foot 7 inch مشکل ہے تو کسی نے champion سے پوچھا کہ بھائیہ آپ 7 foot 4 inch کا ڈنڈا کیسے پار کر سکتے ہو تو اس نے اہی جواب دیا میں اپنے دل کو ڈنڈے کے اوپر پھیکتا ہوں جسم اپنے آپ چلا آتا ہے میں اپنے دل کو ڈنڈے کے اوپر پھیکتا ہوں جسم اپنے آپ چلا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بے دلے سے زندگی میں کچھ کرو گے اسفل رہو گے سفل ہونا ہے ہر چیز کے لیے تو دل سے کام کرتا پڑے گی اور اس کے لیے محنت بھی ہوتی ہے ابھیاس بھی ہوتا ہے ایک باری ورلڈ فیمس وائلنس تھے ان کا نام تھا فریٹس کرائیسلر تو اپنا کانسٹ ختم کر کے چلنے لگے تو ایک محلہ نے ان کو روکا کرائیسلر صاحب آپ جس طریقے سے وائلن بجاتے ہیں میں اپنی زندگی دینا کو تیار ہوں ایسا وائلن بجانے کے لیے i am willing to give my life to play violin the way you do میں اپنی زندگی دینا کو تیار ہوں تو فریٹس کرائیسلر نے کہا کی میڈم میں نے تو اپنی زندگی دے دی لیکن آپ نہیں دیں گے اپنی زندگی کہتا ہے میں اگر ایک مہینہ پریکٹس نہیں کرتا ہوں میری آڈینس میری performance میں فرق بتا دیتی ہے صاحب میں اگر ایک ہفتہ practice نہیں کرتا ہوں میرا پریوار میری performance میں فرق بتا دیتا ہے اور میں اگر ایک دن practice نہیں کرتا ہوں میں خود اپنی performance میں فرق بتا سکتا ہوں صاحب یہی فرق ہے جو انسان نپنتہ سے کام کرتے ہیں اور یہی فرق ہے ایک مزدور میں ایک کاریگر میں اور ایک کالاکار میں کس نے پوچھا ہے کہ صاحب اس میں فرق کیا ہے جو انسان صرف ہاتھ سے کام کرتا ہے اسے آپ مزدور کہتے ہیں صاحب جو انسان ہاتھ سے اور دماغ سے کام کرتا ہے اسے آپ کاریگر کہتے ہیں اور جو انسان ہاتھ سے دماغ سے اور دل سے کام کرتا ہے اسے آپ کالاکار کہتے ہیں تو صاحب اگر زندگی میں نپڑتا سے اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا ہو تو ہاتھ سے دل سے دماغ سے تینوں کو ملا کے کرنا ہے ورنہ ہم لوگ کبھی سفل نہیں ہو سکتے ہیں ایک world champion boxer نے کہا تھا کہ زندگی میں سفل ہونے کے لیے ہمیں دو چیز چاہیے قابلیت بھی چاہیے ارادہ بھی چاہیے دونوں چیز ایک کے بینہ دوسرے سے کام نہیں ہوگا we need the skill and we need the will قابلیت بھی چاہیے دوسرے اور دوسرے سے کامی کامכל کامیں دوسرے سے کام کرتا ہے قابلیت em آہست روiende Module قابلیت بھی چاہیے دوسرے سے کامی کام کرنا ہے شرکیاگر و bracال ڈیانہ ہاتھ زندگی میں